اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد ناظرین اکرام افطار کے سلسلے میں گزشتائی بات ہوئی تھی مزید بات یہ ہے کہ جو روزدار ہے اللہ ان کا افطار ارش کے سائے میں فرمائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے جس کا نام ریان ہے اور وہاں سے اسپیشلی روزدار داخل ہوں گے اور کل حشر کے میدان میں جہاں پر کوئی ارش کے علاوہ سائے نہیں ہوگا زمین آسمان یہ اس وقت زمین فولات کی ہو جائے گی تانبے کا آسمان ہو جائے گا اور سورت چھت پر آ جائے گا اس گرمی میں ہم شاید کچھ اندازہ کر سکے آج ہم سے ساڑھے نو سو کروڑ میل دور سورت ہے تو اس کی گرمی کا یہ حال ہے جب ہمارے چھت پر سورت آ جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت کوئی درخت نہیں کوئی بللنگ نہیں کوئی جگہ نہیں صرف ایک سایہ اللہ کے ارش کا تو اس وقت اللہ اس سایہ میں ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے جو روزدار ہوں گے اور روزداروں سے اللہ کہیں گے کہ میرے نیک بندو تم لوگ افطار کر لو میں جب تک ان لوگوں کا حساب کتاب لے لوں گا تو جو لوگ ارش کے سایے میں نہیں ہوں گے ان کے لئے وہ حشر کا ایک دن پچاس ہزار برس کا ہوگا خوران میں اللہ نے فرما خمسین الف سنتم مما تعدون تمہاری جو کاؤنٹنگ ہے دنیا کے کیلنڈر کی اس اعتبار سے پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے تو کافروں مشرکوں نافرمانوں پر وہ پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے اور جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور جو روزدار ہے ان کے لئے ارش کے سائے میں جب وہ بیٹھیں گے تو اتنا پرلطف ہوگا اتنا مزیدار ہوگا اتمنان بخش ہوگا اور ایسا لذیذ ہوگا کہ آدمی کو پتا ہی نہیں چلے گا ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے وہ کسی جگہ بیٹھ کے اس نے افطار کیا افطار کرنے کے اتنا ٹائم محسوس ہوگا پچاس ہزار برس کا تو اس کے لئے اس افطار کے وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اپنے ارش کے سائے کے نیچے افطار کروائی ہے ہم کو جنت کے وہ دروازے سے داقل کریے جو آپ نے جنتیوں کے لئے مخصوص کیا ہے تو یہ افطار ایک تو مغفرت کی چیز ہے ایک اللہ کے رضا کی چیز ہے تو اس میں آپ اس بات کا خیال کریں کہ افطار بھی اعتدال میں ہو افطار میں خوب ہر ہر چیز جو موجود ہے میکزیمم اس کو ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ نیت ہے کہ پھر دن بھر بھکا تھا لہذا اب جتہ کھا سکوں کھا لوں نہیں آپ کم سے کم کھائیں افطار میں بھی اللہ کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی آتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خجور کھا لیا کرتے تھے بعض مرتبہ نمک چک لیا کرتے تھے افطار میں بعض مرتبہ ایک آدھ گھوٹ پانی پی لیا کرتے تھے ایک آدھ گلاس پانی کبھی تھوڑی سی لسی پی لیا کرتے تھے کبھی تھوڑا سا کچھانچ کبھی تھوڑا سا دودھ اس طرح سے اللہ کے رسول کا افطار ہوتا تھا افطار اور روزہ اسی کا نام ہے بھوک پیاس اور فاخوں کو برداشت کرنا اور اس حالت میں اپنے اللہ کو رازی کرنا لیکن ہمارا مسئلہ بلکل الٹا ہے سال پر جو نہیں کھا رہے ہیں وہ افطار میں ٹھونس رہے ہیں اور اس پہ ناراضگی بھی ہو رہی اور گھر میں دیکھ رہے ہیں پورے ایٹماں ہے نہیں ہے وہ ہے نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے وہ حلیم کانگئی وہ دہی بڑے کانگئے وہ مرچیاں کانگئے ارے سب گئے جہنم میں یہ سوچو میرا اللہ کانگیا کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے میرے بھائیو خدا کے لئے اپنے اوپر رحم کرو ہم ظلم کر رہے ہیں اللہ ہم کو چاہتے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے صحت عطا فرمائیں ظاہری فیزیکل بھی اور روحانی بھی نہ ہم روحانی فہد صحت کی فکر کرتے ہیں نہ فیزیکلی صحت کی فکر کرتے ہیں روزے سے جو ہم کو فیزیکل فائدہ ہو رہا تھا وہ سارا یہ سب تلن اور یہ فضول چیزیں ایک سار نریز کھانے سے سب غارت ہو جاتا ہے الٹھا صحت آدمی کی خراب ہو جاتی ہے عجیب بات ہے آدمی دن بر بظاہر بھوکا پیاسا ہے لیکن اکثر آپ آزما کے دیکھیں رمضان کے بعد اپنا ویٹ کر لیجئے اور رمضان سے پہلے کر لیجئے ویٹ بڑا ہوا ہی نظر آئے گا یہ کہہ کپریز ہے بھئی ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس آکے کہنے لگے صاحب میں جب بھی واکنگ کرتا ہوں میرا ویٹ بڑھ جاتا انہیں کہا ہلا ہلا کے بھرے تھیلے میں تو کیا ہوں گا یعنی آپ واکنگ کر رہے ہیں خوب بھوک لگ رہی اور فل دوا کے کھا رہے ہیں تو ویٹ تو بڑھ نہیں ہے گھٹے کا کانسی جہاں آپ کو واکنگ کرنا ہے تو وہاں غزہ کا بھی خیال رکھنا ہے تو ایسی جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہاں آپ کو غزہ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم غزہ میں احتدال کا دامن یہ نہیں کہا جا رہے ہیں کہ بلکل بھوکے ہی رہ جاؤ ہاں کچھ کھاؤ ہلکی پھلکی تھوڑی بہت غزہ کھاؤ جس سے آپ زندہ رہ سکے جس سے آپ کی صحت برقرار رہ سکے اس طرح کی غزہ کو استعمال کریں اس مہینے کے لیے یہ سب چھوڑ دیجئے تلن، مرچیاں، بھجیے، دھیں بڑے، حلیمہ یہ سب چھوڑ دیجئے ہلکا پھلکا کچھ میوہ اکات خجور تھوڑا سا کوئی لسی، کوئی شربت اس پہ آپ کر کے ایک مہینہ گزاریجے پھر آپ دیکھی دیں کہ روزوں کا کیا فائدہ ہے اللہ ہم کو صحیح افطار کی توفیق نصیب فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ